تو آپ میرے بیٹ پر گیٹھنے یہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے دوستو کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں درگا حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ کے مزار پر آج کا بھی لوگ ادھر کے لئے ہیں امید آپ کو پسند بھی آئے گا یہ ایک شجرہ نصب ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے اور یہ کچھ ہدایتیں لکھی ہوئی ہیں اس مزار سے متعلق یہ دیکھیں کہ پورا ایک سیڑھیوں کا راستہ ہے جو نیچے سے اوپر تک جاتا ہے اب تو کافی بن چکا ہے یہ پرانے زمانے میں تو یہ دل کوئی اس مینڈ روٹ سے سیڑھا اوپر یہ سیڑھی آتی تھی اچھا یہ کچھ خدمتگاروں کے قبریں ہیں ان کے مزارات ہیں اس کے بعد یہ جو آہتا ہے یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ کا پورا یہ مزار بنوائز کے اندر یہ آپ اس کو ملاحظہ کیجئے آپ دیکھیں اس کو کنہ کی شہر کے کافی بائیہ بجرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو قائد اگر میں جو کہا ہوں اس کے آہاتے میں عبداللہ شاہ غازی کی مزار میں آپ میرے رائے گنٹر پر دیر لیں گیرہ مزار اور اسی برابر میں ہی مسجد کی تعمیر ہوئی ہے نئی تعمیر ہوئی ہے اچھا اٹھانوے ہجری سے ایک سو کیاون ہجری تک کا پیریڈ ان کا بتایا جاتا ہے جو تاریخ سے ثابت ہوتا ہے اور حسنی حسینی سید بھی ہیں یہ اچھا یہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس آہاتے کے اندر ایک نئی مسجد بنی ہے یہ پیلے وہی جنگ شاہی کا جو پتھر ہے اس پتھر سے یہ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے جنگ شاہی شہر جو تھٹا کی طرف ہے اس کا پیلہ پتھر کافی مشہور ہے اور بحری آئیکن کے ساتھ بنی ہوئی ہے یہ ہے آپ اس کے بیک پر وہ بحری آئیکن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے اس کا اندر کا یہ سہن ہے اور اس کا اندر کا بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اتنی بڑی مسجد نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک اچھی ہے ساپ ستری خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے آپ یہاں پہ دیکھنے ہیں احمد شاہ نورانی کا مزار ایک اچھا یہ اس مزار کے ساتھ ہی جو ہے یہ سمجھیں پاکستان کی بہت مشہور شخصیتیں امام شاہ احمد نورانی صاحب ان کا بھی مزار موجود ہے لگیا تو اس کی بھی زیارت کر لیجئے آپ آپ کا شمار جو ہے وہ دنیا میں بہت آپ کو ایک اچھے اس سے جانا جاتا ہے آپ کی شناکت ہے پورے ورلڈ وائلڈ آپ کا نام ہے آپ کا تو یہ اس آہتے کے ساتھ ہی جو ہے احمد شاہ نورانی صاحب کا بھی مزار ہے اور اس مزار کے ساتھ ہی انہیں احمد شاہ نورانی صاحب کے مزار کے جو ہے ان کی والدہ کی بھی قبر ہے اور ان کی وائف کی بھی قبر ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں آپ یہ ہیں نورانی صاحب کا مزار آپ دیکھ لیں زیارت کر لیں اور بلکل اپنے والدہ کے پاؤں کی طرف ان کی تتفین ہوئی ہوئی ہے وہ بلکل ان کی والدہ کی قبر ہے بیک سائٹ پہ بلکل ان کے اور اسی کے برابر میں ایک چشمہ بھی ہے اچھا مزار کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک چلہ گابی بنی ہوئی ہے اور ایک چشمہ بھی ہے میٹھے پانی کا عبداللہ شاہ قاضی صاحب جو تھے وہ یہاں پہ پہاڑ کے اندر ایک غار تھا اس میں یہ چلہ بھی کرتے تھے اور جب ان کی تتفین ہوئی تھی تو اس وقت ایک قدرتی ایک میٹھے پانی کا چشمہ نکلایا تھا جو آج تک تھے اگر آپ یہ مزار کی بیک پر آتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ راستہ نیچے کے طرف جا رہا ہے یہ کسی زمانے میں پورا غار تھا یہ یہ بلکل نیچے کے طرف راستہ ہے پہاڑوں کے اندر اور یہ دیکھئے یہ چلہ گاہ ہے یہاں پہ حضرت بابا صاحب جو تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے پہاڑ تھے یہ آپ تو خیر انہوں نے ماربا لگا دیا ہے پہا اور یہ دیکھئے آپ وہ زیر زمین آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی کا قدرتی چشمہ ہے میٹھے پانی کا یہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ سمندر ساتھ ہے اور یہ میٹھا پانی نکل رہا ہے مزار کی بیک پر آتے ہیں تو یہ ایک مزار اور ہے ان کو لال بابا کہتے ہیں ان کو ویسے تو لال بیک اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خدمتگار تھے ان کو یہاں پہ بشارت بھی تھی کوئی اور نینٹین ایٹی فائف میں ان انہوں نے پڑتا کیا تھا تو ان کا بھی ایک مزار یہاں پیچھے بنا ہوا ہے حضرت لال شاہ بابا یہ ہم اس مزار کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ گرین آپ کو جو نظر آ رہی ہیں چیرز یہ سارا لنگر خانہ ہیں شام چھے بیجے سے رات گئے تک یہاں پہ لنگر چلتا ہے یہ ہم آپ کو اوپر سے دکھا رہے ہیں یہ ملار علال صاحب کا اور یہ اس کمرے میں رہا کرتے تھے وہ جہاں پہ آج کل محکمہ اوقاف کافیس منہ ہوا ہے یہ انہیچے اترنے کا راستہ ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے باق ابن قاسم بھی ہے جس کی میری ویڈیو اس چینل پہ میرے موجود ہے اوپر لنک آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ لنگر خانہ ہے یہاں پہ کھانا وغیرہ جو ہے وہ قرید آ جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چار سو سے لے کے بارہ سو پندرہ سو تک کی دیکھ بہت سانی دستیاب ہے جو آنا چاہے وہ یہاں پہ آ سکتا ہے لنگر چکر ہے تو لنگر کر سکتا ہے اچھا یہاں پہ یہ تندور ہے یہاں پہ روٹی پکتی ہے لنگر خانے کے لئے دوستو ویڈیو کافی بڑی ہو رہی ہے میں ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے آگا کریں مجھے آما موسیقی